نمسکار دوستو بھگوہ دیتا روتی ادھائے کے شلوک آٹھ میں آپ سبی کا سوگت ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس لڑکی کی جس کے پریوار میں اس کے جنم ہونے سے پہلے already تین لڑکیاں ہو چکی تھی ماتا پتا بڑی شدت سے چاہتے تھے کہ یہ جو چوتھی سنتان ہے یہ پتر ہی ہو اور اس کے بارے میں انہوں نے کافی منتیں میمان رکھی تھی پر یہ لڑکی کا جنم ہوا ماتا پتا کو بڑا دکھ ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ چوتھی بھی پتری ہی ہوئی اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ کئی دنوں تک تو اس لڑکی کا نام بھی نہیں رکھا اتنا زیادہ neglected unwanted وہ لڑکی تھی اس کے کچھ سمیں بعد ایک اور سنتان کا جنم ہوا وہ سنتان ایک پتر تھا ماتا پتا کا سارا دھیان سارے بچوں کو چھوڑ کے اس پتر کی پرورش میں لگ گیا پر جانے ویدھاتا کو کچھ اور منظور تھا ایک سال کی عمر میں ہی اس پتر کی مرتی ہو گئی ماتا پتا میں آپس میں لگاتار جھگڑے ہونے لگے کیونکہ اب ان کے پاس پتر نہیں تھا وہ خود کو سنتان وحیم جیسے سمجھنے لگے یہ جھگڑے لگاتار بڑھتے رہے یہ بچی جب سات سال کی ہوئی تب ماتا پتا میں ڈائیورس ہو گیا یہ شبد ہی غلط ہے کیونکہ ڈائیورس ہوتا پتی پتنی میں ہے ماتا پتا تو ہمیشہ رہتے ہیں بچوں کے ساتھ یہ دونوں آلد ہو گئے اس بچی کی کسٹڈی پتا کے پاس پہنچی جب یہ اپنی ٹین ایج میں آئی پتا نے دوسری شادی کر لی نئی ماں نے اس کے پرتی اچھا مہواب نہیں رکھا یہ کئی بار پرکشاؤں میں بھی فیل ہوئی پورا بچپن اس کا پریشانی میں بیتا او لیول ایکزیم میں دو بار فیل ہو گئی خود کا سیلف ریسپیکٹ سیلف آئیڈنٹیٹی کرائیسس میں چلی گئی اس وپریت اسثیتیوں میں جیسے تیسے وہ اپنا من لگاتی تھی کچھ سوشل ورک میں پرائیمری سکول کی ٹیچر دنگی چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنے لگی نیچر میں چلی جاتی تاکہ اس کا من لگنے لگے تیرہ سال کی عمر میں ایک لڑکے سے اس کی ملاقات ہوئی اس کو اس نے اپنے من کے پاس پایا بیس سال کی عمر میں اسی وقتی سے اس کی شادی ہو گئی جب اس کی شادی ہوئی شادی میں جو اس نے رنگ بہنی تھی وہ ایکزیکلی اس کی ماں کی انگیجمنٹ رنگ جیسی تھی بچے اپنے ماتا پتا کو ہر جگہ میں مس کرتے ہیں اس نے تیس لاکھ کی ڈریس پہ نی تھی کروڑوں لوگوں نے اس لڑکی کی شادی کو لائیو دیکھا تھا کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے ایمپائرز پرانے زمانے کے ایمپائرز کے راج گھرانے میں اس کی شادی ہوئی تھی اب وہ پرنسس تھی ساری دنیا کی نظریں اس پرنسس پہ تھی پر کچھ ہی سمیں بعد پتی پتنی میں آپس میں سمبند ویسے نہیں رہے جب وہ اکیس سال کی عمر میں ہوئی تب ان کو پہلا پتر کی پرابتی ہوئی جب وہ تیس سال کی ہوئی تب انہیں دوسرے پتر کی پرابتی ہوئی پر اس کے بعد دھیرے دھیرے پتی پتنی کے سمبند آپس میں دور ہونے لگے بچپن کی یادیں پھر سے اس کے اندر اُبھرنے لگیں شی سارٹڈ فیلنگ کی اُس ویکنی نے مجھے کبھی پیار ہی نہیں کیا وہ ڈپریشن میں چلی گئی سیلف ڈیفیٹنگ بیہیوئر میں چلی گئی خود کو حرم کرنے لگی سوسائیڈل تھوٹس آنے لگے ایک بار انہوں نے اپنے ہاتھ اور پیر کو بھی چوٹ پہنچائی اتنی بڑی سیلیبریٹی ہوتے ہوئے بھی اتنی مانسک روپ سے پریشان تھیں کہ وہ برڈر لائن پرسنالیٹی میں پہنچ گئی اور فائنلی انہوں نے اپنا پورا دھیان ساماجیک سیوہوں میں لگایا اور ایسے ہی جیون جیتے جیتے ایک دھیشنگ رو گھٹنا میں ایک بار ان کی مرتی ہو گئی ایک سیجنٹ میں وہ شاید اس سامراج اس راج گھرانے کی راج کماری یا مہارانی تو نہ بن سکیں کنتو وہ لوگوں کے دل کی رانی ہمیشہ رہی ہم بات کر رہے ہیں پرنسز ڈائنا کی ہم بات کر رہے ہیں اس لڑکی کی جس نے اپنا پورا جیون جنتہ کے لیے سمرپٹ کر دیا اور اسے جیون میں پریم کبھی نہیں ملا کیا تات پر رہے دوستو اس چیز کا ایموشنل نیڈز کے کبھی بھی مٹرلیسٹک سلیشنز نہیں ہوتے وہ ہمیشہ سے کہتی رہی راج کماری ہونہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا گھر میں بچوں کی ایموشنل نیڈ ہوتی ہے آپ انہیں موبائل ٹی وی گیمز یا گفٹ دے کے نہیں فلفل کر سکتے کسی کی بھی ایموشنل نیڈ کے کبھی بھی مٹرلیسٹک سلیشنز نہیں ہوتے بچے ہو یا بڑے ہو اسی طرح دوستو یہی ارجن کی پریشانی ہے شلوک میں ارجن کہہ رہا ہے کہ میں نے مانو انہیں ہرا بھی دیا چلیے کورف تو چھوڑ دیجئے اپنوں کو مار کے اگر مجھے دیوتاؤں کا بھی پورا سامراج مل جائے تو بھی میں چین سے نہیں جی پاؤں گا کیونکہ میرے ہاتھ تو ان کے رکت سے سنے ہوں گے یہ سوچ کے میری اندریاں سوکھی جاتی ہیں کرشن ایموشنل پرابلم کا مٹرلیسٹک سلیشن نہیں ہو سکتا اور یہی ارجن کی سمسیہ ہے اسی طرح دوستو spiritual questions کے بھی psychological یا emotional solutions نہیں ہو سکتے جو spiritual questions ہے اس کو کبھی بھی emotional solutions سے fulfill نہیں کیا جا سکتا جیسے بھگوان بھت ان کا بچپن بہت خوبصورت بھی تھا پتا نے ہر سمبھا پریاس کی ان کو جیون میں بہت خوبصورت انبھا دینے جو کچھ وہ سوچ سکتے تھے سب کچھ ان کے پاس اپلکت تھا بھاوناتمک روپ سے ان کو پتا نے سمیہ توجہ و امپورٹنس سب کچھ دیا کنٹو بُدھ کے اندر جو پرشن تھے وہ بھاوناتمک نہیں تھے ان کی quest emotional نہیں تھی ان کی quest spiritual تھی تو spiritual quest کو emotional solution بھی نہیں fulfill کر سکتے تو دوستو اپنے آس پاس جو بھی لوگ ہے چلی ان کی quest کو سمجھتے ہیں یدی ان کی quest emotional ہے تو emotional solutions دیجئے نا کی materialistic solution یدی ان کی quest spiritual ہے تو تد انوروپ آپ کو پائے کیجئے لوگوں کی quest سمجھیں اور ویسا ہی بہبار پرستط کریں انیتھا ارجن کی جو استطی ہے ہماری بھی بن سکتی ہے اور سامنے والے کی بھی بن سکتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندریوں کو سکھانے والا درد محسوس ہوتا ہے شکریہ